اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو آج آمیر کی برڈے ہے اور بہت ہی کوئی بوریت بارا دن گزرا ہے بوریت کی وجہ یہی ہے کہ بھئی برڈے سلیہ سیلیبریٹ نہیں کر پائے اور طبیعت بھی کسی کی ٹھیک نہیں ہے اور اتنا بڑا دن ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے آمیر اپنی ڈیوٹی ہوتے ہیں ان کو فرصت نہیں ہے شاپ کی اور آمیر کا بیٹا جو ہے وہ پہلے تھوڑا بہت سات دے رہا تھا شاپ پہ وہ بھی بیمار ہے اسے بھی ڈینگی ہے تو آپ ساری ڈیوٹی جو ہے وہ آمیر کو دینی پڑ رہی ہے تو پہلے جو وہ دو چار گھنٹے کے لیے گھر آتے تھے اب وہ گھر بھی نہیں آ پا رہے اس لیے اداسی شاید کچھ زیادہ بڑھی بھی ہے ہانیا کیا کھا رہی ہو کہاں سے آئیے سٹکس اور آپ کیا کر رہی ہیں میں بھی نہیں کھائیم سانچی کھائیں گی آپ ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم یہاں سارے بیٹھے میں دو چار لوگ میرا دل کوئی بہت زیادہ اداس ہے اداسی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی بس اداسی کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہی وجہ ہے کہ آمیر کی برڈے سیلیبریٹ نہیں کر پائے پھر بیماری کے بعد دل ویسے بھی اداس ہوتا ہے کوشش کر رہی ہوں کہ میں دوبارہ واپس نارمل ہو جاؤں جیسے پہلے رہا کرتی تھی مطلب اگر میں پہلے بہت زیادہ خوش نہیں رہتی تھی تو میں ٹینشن میں بھی نہیں رہتی تھی تو اب یہ ہے کہ ٹینشن ہو رہی بازو بھی تھکنے لگ گئے میں زیادہ دیر موبائل بھی نہیں اس طرح اٹھا سکتی اتنے زیادہ کمزوری ہو گئی ہے سب کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھانے بھی نہیں سے طاقت واپس آئے جب میں کیا کھاؤ پیوں مجھے تو کھانا پینا کوئی تنا خاص پسند نہیں ہے آج دن میں بھی میں سارا دن اداس رہی میری ایک عزیز آئیمی تھی میری تیمار داری کے لیے ایک ہفتہ وہ یہاں رہ کر گئی ہیں تو جب ہو گئی ہیں تو ان کے جانے کے بعد میں دو تین دفعہ چوری چوری روئی ہوں اور بہت زیادہ یاد آ رہی ان کی ظاہر ہے گھر میں رہی ہیں ایک ہفتہ میرے ساتھ دن رات چوبیس گھنٹے ہم کٹھے رہتے تھے اب وہ چلی گئی ہیں ظاہر انہوں نے اپنے گھر واپس جانا تھا تو میں بہت زیادہ اداس ہوں ان کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اگر آپ میرا ملو ویلوگ دیکھ رہی ہیں تو آئی مس جو ماشاءاللہ سے میں کافی وظیفے اور ذکر اذکار کرتی تھی جب بیمار ہوئی تو ساری چیزیں چھوٹ گئیں میرے خیال میں میرا دل اداس ہونے کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں سپون ہوتا ہے تو میں ذکر سے محروم ہو گئی تھی بلکل ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کچھ پڑھنے کی تو وہ بھی میں آج سے انشاءاللہ شروع کر دیئیں ابھی اس سے کچھ چیزیں اور کچھ تھوڑی دیر میں اس ویلوگ کے بعد میں پڑھوں گی اس سے مجھے تھوڑا ریلیف ملا ہے مجھے سکون حاصل ہوا ہے پھر نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی تو میں نے پھر خالی سجدے کیے ہیں شکرانے کے سجدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے اور باقی بھی شکرانے اب ایسے بھی ادا کرتے رہنا چاہیے تو شکر کے سجدے میں نے کیے ہیں تو اس سے بھی مجھے کافی سکون ملا ہے باقی جو ہے ابھی میں بقایا جو میرے ذکر اذکار ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں اور اس ٹائم میں آمر کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں رات کے گیارہ بجنے والے ہیں اور آمر کو بہت ٹائم پڑھا ہے گھر آنے میں تو اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے مردوں کا ساری ساری رات باہر رہیں پھر بہت زیادہ مس کرتے ہیں ہم سارے گھر والے میں فاطمہ زارہ میری سوٹن بچے سب بہت زیادہ مس کرتے ہیں میرے خیال بھی مردوں کے ایسے کام نہیں ہونے چاہیے بہرحال جی اللہ تعالی کی مزی ہے اللہ خیر کرے گا سارے زندگی کوئی ایک ہی کام تھوڑی کرنا ہوتا ہے جب بھی کبھی کوئی اچھا موقع ملا تو پھر کسی اچھی طرف موب کر جائیں گے انشاءاللہ فاطمہ زارہ کو ابھی میں نے جھلونگی میں سلایا ہے سوئی پڑی ہے اور ہانی ہے میڈم بھی یہاں بیٹھی ہے پورا کمرہ بکھرا پڑا ہے میرا دل ہی نہیں کر رہا کوئی بھی کام کرنے کو آپ کو آمر کی یاد آ رہی ہے ہے نا ابھی ہو کے آئی ہوں ان کی شاپ سے میرا بھی دل کر رہا ہے میں جاؤں آئیش کے ساتھ چلی جاؤں میں تو پیدل نہیں جا سکتی عجیب سی مطلب آپ ڈیوٹی ہے آمر کی شاپ بے شک اپنا کاروبار ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے پرائی نوکری ختم ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ ذرا عجیب سی ہے صبح کے گئے ہاں وہی نا فل ٹائم وہی تو میں تو ہاں سری تھی آمر سے مزاگ کرتی میں نے کہا آمر مجھے تو آپ کی شکل بھی بھول گئی ہے میں دیکھتی نہیں ہوں آپ کو رات سوتے ہوئے آتے ہیں سو جاتے ہیں اس کے بعد صبح میں اڑتی ہوں تو آپ ہوتے ہی نہیں ہیں غائب ہوتے ہیں پھر سارا دن نظر نہیں آتے ہیں آپ تو پھر آمر کو دیکھ لیتی ہے ناشتہ کر لیتی ہے ان کے ساتھ ابھی سب یہاں میرے کمرے پر بیٹھے ہوئے ہیں دعا جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی ہے ہم سارے ایک دوسرے سے باتیں کر کے تھوڑا ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اداسی نہیں جا رہی آمر کی کمی ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ بھئی رات کا ٹائم ہو گیا ہے پھر موسم بھی چینج ہو گیا تو ہمارا دل کرتا ہے آمر گھر پہ ہوں دن میں سارا دن بے شک جہاں رہیں بہرحال جی انسان کے چانے سے کیا ہوتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بہرحال جی اللہ تعالیٰ اچھا نصیب کرے تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں اپنے دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ